محمود مولی صاحب تک چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم سیاسی جو تبدیلیاں ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کی دیکھ رہے ہیں تحریک استقام پاکستان پارٹی نہیں دیکھ رہے یہ کافی عرصے سے دیکھیں تحریک استقام پارٹی پنجاب میں کافی ایکٹیو ہیں اب ہم ایک ایک کر کے علاقوں کو جو ہے پنجاب میں ہمارے پاس تقریباً تیس سے چالیس لوگ جو کہ میں کہوں گا الیکٹیبل سے وہ جوائن کر چکے ہیں اور کافی ایفیکٹیبلی پنجاب میں کام ہو رہا ہے ہمارا پنڈی میں آفیس کھل رہا ہے جو کھل گیا ہے ساری پنڈی کا آفیس کھل گیا ہے اسلام آباد کا آفیس اگلے آفتے کھل رہا ہے لاہور میں آفیس کھل رہا ہے ملتان میں کھل رہا ہے چیزیں پنجاب میں جیسے یہاں پہ جو ہے انشاءاللہ اس مہینے کے انڈ میں ہم مومنٹ شروع کر رہے ہیں کیونکہ ہم جلد بازی کرنا نہیں چاہتے ہیں بہت سے لوگ آ رہے ہیں ان میں سے ہم اچھے لوگ لے کے اور اس کو ہم موف کریں گے کراچی کے حوالے سے اگر بات کیجئے تو علی زیدی اور عمران اسمائل صاحب ایسا لگ رہا ہے جسے جس دن اناؤوریشن تھی تیری کس اکرام پاکستان کی وہ دنی مرجعہ ویسے لگ رہے تھے تو کیا کیا یہ تو نہیں لگ رہا ان کو کہ ہم نے غلطی کرتے ہیں نہیں دیکھیں میں بتا دوں علی زیدی صاحب جو ہے استقام پارٹی میں نہیں ہے عمران اسمائل صاحب بلکل ہیں اور ان کو سینئر وائس پریزیڈنٹ پارٹی کا بنایا گیا ہے وہ انشاءاللہ نیکس ویک سے ایکٹیولی سندھ میں اتریں گے اور وہ بلکل ہر چیز میں انوالو ہوئیں گے سندھ کے اندر اور میرا خیال سے جو ہے اب ایکٹیولی وہی کریں گے علی زیدی نہیں کریں گے علی زیدی صاحب کے حوالے سے کوئی اطلاع سیاست ہی چھوڑ رہے ہیں یا کوئی اور میرا خیال سے دیکھیں وہ ویٹن سی کر رہے ہیں علی زیدی صاحب کہ وہ واپس پی ٹی آئی میں چلے جائے ہیں یا وہ اس وقت سیاست نہ کریں اور وہ کچھ عرصے کاروبار کریں مگر اس یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ استقام پارٹی میں اس وقت وہ بلکل ہی ان کا آنے کا موڑ نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں پاکستان بھر سے یہاں چی بات ہے آپ کو اہم عدد دیا گیا ہے تیری کی استقام میں تو ملک بھر سے بڑے نام مزید شامل ہونے جا رہے ہیں سن کی کیا صورتحال ہے پنجاب کی بات پر آگر کی جائے ہو خبر فخت مغادی اگر بات کی جائے قبلستان کی اگر بات دیکھیں کے پی کے میں ہماری پرویس خٹک صاحب سے بھی بات ہو رہی ہے کہ ہم کسی طرح ٹھیک ہے کوشش کر رہے ہیں باقی تو ٹائم بتا جائے کہ مرچ کر کے آ جائے مدب کوئی ایجسمنٹ یا کوئی چیز خٹک صاحب کے ساتھ کریں تاکہ ایک دوسرے کے سمور کیوں کہ دیکھیں ایم سب کا ایک ہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر اور سندھ کی اگر بات کی جائے تو کوئی ہے راپٹوں میں ہیں کوئی دیکھیں سندھ میں جو ہے میری ایم کیم سے بھی بات ہو رہی ہے اور میرا خواہ دوسری پارٹو سے بھی بات ہو رہی ہے اور اب اس کو ایکٹیبلی پرسیو کریں گے اس کی وجہ ہے کہ ہم جب اپنا کیبنٹ سندھ کا کمپلیٹ کریں گے کہ کراچی کا کیبنٹ کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد سندھ کے لئے ایفیکٹیبلی کام ہے سندھ کے کیبنٹ اور کراچی کے کیبنٹ میں کی اہم نام آپ کے اور امرائن سنائل ساتھ سے دیکھیں اہم نام جو ہے ساتھ چار پانچ ایمپی ایز اور ہیں میں ان کے نام آپ کو نیکس ٹوٹ دے دوں گا پانچ جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہیں پانچ سے چھے ایمپی ای ہیں جو کہ آفیشلی جوائن کر کے اور جوائن کرنے کی بات نہیں ہے وہ دل سے آکے ایکٹیبلی کام شروع کریں گے کیونکہ وہ پھر الیکشن لڑیں گے انہی سیٹوں پر کیا سمجھ رہا ہے آئندہ جو آنے والے انتخابات جب بھی ہوں گے تو تحقیق استحقام پاکستان پارٹی کس پوزیشن پر آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکھیں پہلا سال ہے کوئی میرے خیال سے حکومت تو نہیں بنای گئے ٹھیک ہے نا جتنی آہ کوشش کر کے جتنی زیادہ سے زیادہ سیٹے لے لیں مگر میں جو دیکھ رہا ہوں پنجاب میں بیس سے پچیس سیٹیں پنجاب میں یہ آپ پرانچر کی بات کر رہے ہیں قومی سے یہ میں قومی کی بات کر رہا ہوں بیس سے پچیس سیٹیں اور صوبائی صوبائی کا ابھی میرے خیال سے لیکن صوبائی کا زیادہ ہونا چاہی ہے اس چالیس ہونا چاہی کیونکہ اس میں الیکٹیبل دے اور سن سے میں دیکھ رہا ہوں چار سے پانچ ہے میں نے اور آٹھ دس ایم پی اے جو میں دیکھ رہا ہوں سر آپ کی صاحب کا جو جماعت پیٹی آئی اس کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ انہی نظر آ رہا کہ تف ٹائم دے گی تحریک انصاف یا الیکشن لڑ بھی پائے گی یا نہیں دیکھیں تحریک انصاف کا ابھی اس وقت آہ کمنٹ کرنا قبل از وقت ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے یا عمران خان بائیکارٹ کریں گے الیکشن اور اگر وہ لڑیں گے تو کینڈیڈیٹ کون ہوئی گے کیونکہ دیکھیں فی الوقت تو ان کے کینڈیڈیٹ جو اے فرار ہیں دیکھیں نا جن کے اوپر وارنٹ آگئے کچھ ایک امریکہ چلے گئے ہیں ایک یا ایک کوئی لندن میں ہیں کہ بہت سے ملک سے باہر ہیں بہت سے آہ کراچی سے بھاگے ہوئے ہیں آپ کو دیکھیں نا سٹریٹ پہ اور ہلکوں میں تو نظر ہی نہیں آرہے تو الیکشن لڑنا اگر ورڈ بینک ہے بھی تو آپ کو الیکشن کے اندر واقعید ہے ایک سسٹم ہوتا ہے لڑنا پڑے گا نا اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آہ صورتحال بننی گی ہے یعنی اس طرح لگ رہا ہے کہ ایک آہ چیئرمنٹ آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا اس سے پہلے بھی پاکستان میں مثالیں موجود ہیں اس ان کے ہوتے ہوئے اس معاملات کے چلتے ہوئے الیکشن شفاف سمجھتے ہوں گے دیکھیں ایک چیز میں آپ کو برہت ہوں الیکشن ایس پر نوم اور کلچر آف پاکستان ہوں گے اس کو آپ صفاف بولتے ہیں کچھ لوگ صفاف نہیں بولتے ہیں ایک سسٹم ہوتا ہے کلچر ہے ہمارا آپ یہ دیکھیں ہیں آج تک کونسی پارٹی نے آکے ایکسپٹ کیا ہے کہ یہ شفاف ہو ہیں جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی عمران خان صاحب آج کہتے ہیں کہ شفاف مجھے الیکشن چاہیے دوزار اٹھارہ میں جب وہ جیتے تو لوگ کہنے لگے یہ شفاف نہیں تھے تو یہ تو اس پر نومز ہے نو ایک نارمل پروسیجر ہے الیکشنز کا بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ جو ہیں انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے کہ سوائے تنقید کرنا دیکھیں نا عمران خان صاحب اگر وہ ڈیموکرٹکلی جب ان کی حکومت گری تو کوئی گن پوائنٹ پہ تو نہیں گری نا ان کے ایک بورڈ بینک ایمکیوم تھا ایمکیوم نے پل آؤٹ کیا تو ان کی حکومت گر گئی ان کو آرام سے جا کے اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا اپوزیشن میں بیٹھ کے وہ جس دن ان کا ووڈ بینک دوبارہ آ جاتا تو وہ حکومت کرتے یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ اگر آپ حکومت سے ایس پر پریکٹس نکالے جائیں تو آپ روڈوں پہ آ جائیں اور یہ سب لوگ یہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں لیکن نا یہ تو نہیں ہوا کہ کوئی فوج نے آکے ان کے اوپر گن رکھا تھا اور کو تو نہیں ہوا نا ان کو ایس پر ڈیموکرٹک آہ پروسیجن وہاں پہ ان کے ووٹ پورے نہیں تھے ایم این ایس کے دیکھے نا یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ خرید لی ہیں فران دیکھیں نا دنیا میں قانون ہے نا تو اس حساب سے تو بن سکتا ہے تو اسی حساب سے گئے ہیں ان کے لوگوں کی ضرورت بھی نہیں تھی ایم کیوم جو پلاؤڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس تو نمبرز ہی پورے نہیں تھے آپ جو بات کر رہے ہیں کہ میرے آدمیوں کو گن پوائنٹ پہ لیا اور یہ لیا کیوں لینے کی ضرورت تھی آپ سب نمبرز آپ بھی رن کر سکتے ہیں کوئی بھی نمبرز رن کر سکتا ہے جس دن ایم کیوم نے میں رات کو آخری آدمی جو کہ ایم کیوم سے نیگوسیشن کے لے گیا تھا اس میں میں تھا رات کے دو بجے میں اور عمران اسمائل گئے تھے اور تو کوئی نہیں گیا تھا اور اسی وقت انہوں نے کہا ہماری ڈیل ہو چکی ہے ساری تو اسی وقت ہم کو اندازہ ہو گیا کہ حکومت گئی اور ہم کو فیرلی حکومت ہینڈور کر دینی چاہیے تھے لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ جی میرے پاس نہیں ہے سیٹ آپ ہینڈور کیوں نہیں کیا آپ نے آپ روڈ پہ آنا اور چیخنا چلانے سے کیا ہوتا ہے آپ کے پاس پاس سے آپ کے ووڈ بینک چلے گئے اگر کوئی آپ کے پاس چار آدمی آپ کے پاس سے اس میں سے دو نکل جاتے ہیں آپ کا ووڈ بینک نہیں ہے آپ ڈیموکرٹک پارٹی ہے اور ڈیموکرسی کو دیکھ کے آپ اسی حساب سے جواب دیں میں کہے اوکے نو پرابلم آج گئے کل واپس آ جاتے ہیں میں اسمبلیز نہیں جاؤں گا یہ سب چور ہیں اور فلانا ہے اس کے بعد اپکے میں تو آپ کی حکومت تھی نوے فیصد لوگوں نے پارٹی کے اندر نوے فیصد لوگوں نے کہا کہ ہمیں کے پی کے اور پنجاب کی حکومتیں نہیں توننی چاہیے آج بھی لوگ ہیں میرے سٹیٹمنٹ جو میں دے رہا ہوں آپ ان سے ویریفائی کر لیں اور اسی فیصد لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس کی فیصد نہیں دینے چاہیے وفاق میں لوگ آج موجود ہیں ڈیموکرسی نہیں تھی ون مین شو وہ جو صحیح سمجھے وہ صحیح ہے جو باقی لوگ سمجھے وہ غلط ہے یہ نہیں ہو سکتا بدقسمتی ڈیموکرسی کی ہم بات کرتے ہیں ڈیموکرسی یہی سے شروع ہوتی ہے اگر آپ کی پارٹی میں ڈیموکرسی نہیں ہے آپ کہتے ہیں جو میں سمجھوں گا وہ صحیح ہے میں یہ اقلِ قل ہوں تو دنیا ایسے چلتی نہیں ہے یہ میری میرا رابطہ سب سے ہے دیکھیں میرا رابطہ پارٹی کے بہت سے لوگوں سے ہے حسد عمر سے بھی ہے اس دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کوئی میری کوئی دشمنی ہے نہیں ہم ایک سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں ایک سیاست آدان ہے ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں سیاست ٹیبل کے اوپر ہوتی ہے اسلاح اٹھانا اور روڈوں پر لڑنے سے تو سیاست نہیں ہوتی ان کا ابھی تک دیکھیں انہوں نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت ہے مگر ان کو پی ٹی آئی تیس سال وہ ان کے ساتھ تھے لیکن یہ پارٹی کوئی زمین یا کوئی آج اسکولتے فیکٹری تو نہیں ہے کہ میں نے خریدی ہوئی ہے تیس سال سے عمران اسماعیل اور یہ لوگ بہت سارے لوگ تیس تیس پہتیس سال انہوں نے دیا ہے اس وقت تو سب کو ضرورت تھی نا آج آپ کہیں کہ جی جو میں ڈیسائیڈ کروں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے صرف اسی بات کہیں کہ تیس تیس سال دینے والے سوڑ گئے جماعت کو جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہریہ رفیدی ہو گئے اس طرح بہت سے لوگ جیلوں میں ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جیلوں میں جو سروائیڈ کر رہے ہیں یہ کل کو آگے پاکستان تحریک انصاف مزید مضبوط اور تغریح ہو کر آگے آپ کے سامنے پاکستان دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں تحریک انصاف پارٹی اچھی ہے مگر سسٹیمیٹک نہیں ہے اور ہم اس ملک میں ایک سسٹم کے ساتھ چلتے ہیں آپ مجھے بتایا نا عمران خان صاحب کے بعد پارٹی کے اندر آپ کون دیکھ رہے ہیں جو کہ ہیڈ کرے گا دنیا میں سب کو جانا ہے نا میں بھی جاؤں گا آپ بھی جائیں گے کوئی آدمی ساری زندگی تو نہیں داتا دیکھیں پیپلز پارٹی میں بٹو صاحب گئے تو ان کی سابدادی آئی ان کے سابدادے آئے ٹھیک ہے نواز شریف گیا اس کی بیٹی آئی ٹھیک ہے نا بلاول وہ ٹھوب بن ازیر کا بیٹا ہے لیگیسی ہے ادھر تو ون مین شو ہے کل کو امران خان صاحب کو اللہ نہ کرے اللہ ان کو لمبی زندگی دے کچھ ہو جاتا ہے تو پھر کہیں پارٹی کس کے ساتھ کھڑی ہے شاہ محمود صاحب کے ساتھ ایساد عمر صاحب کے ساتھ شریعہ آفریدی کے ساتھ کس کے ساتھ کھڑی ہے پارٹی تو ویسے ہی ٹیوائیڈ ہو جائے گی آپ مجھے بتائیں نا آج لیڈر کون ہے خان صاحب ابھی تک انہوں نے ایک آدمی کو اپنا نمبر ٹو نہیں دیا اندر جانے کے بعد کہنے لگے کنسوسیم بنا لو کیونکہ ان کو بھروسہ کسی پھر نہیں ہے وہ اپنی بیگم صاحب کو دے دے وہ اپنی بہنوں کو دے دے کوئی بات نہیں بس کسی کو تو آپ نومنیٹ کرے نا محروسی سیاست نہیں ہوتی ہے تو پارٹی دیکھیں جس ملک میں ہے نا آپ یہاں پہ سلوار کمیس پہن کے پھرتے نا کیونکہ یہاں سردی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے کوٹ نہیں پہنیں گے وہاں پہ آپ کوٹ پہنتے ہیں اس ملک میں محروسی سیاست کے علاوہ جیسے سیاست سے چلتی گا ہے کونسی پارٹی چل رہی ہے بغیر محروسی سیاست مجھے نام دے نا بچے آ جائیں بچے آ جائیں تو پھر چلائیں گے بچے تو آئی نہیں رہنا بچے تو جب عوت لیا تھا خان صاحب نے اس وقت بچے نہیں آئے تھے آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ مجھے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی محروسی سیاست let's face it محروسی سیاست تو آئی اس میں کونسی بڑی بات ہے سر آئندہ وزیراعظم آپ کا تجربہ کیا کہہ رہے کون ہو دیکھیں وزیراعظم جو ہے جب الیکشنز ہوئیں گے اس وقت پتا پڑے گا مگر یہ میں آپ کو پی ٹی آئی کا وزیراعظم نہیں ہوگا پی ٹی آئی نہیں ہوگا تو یعنی ون ٹو ٹی آپ بتا دیا گا پھر دیکھیں ہو سکتا ہے جس کو بولتے نا کوئی نیا آدمی بھی آ جائے اور یا پی ایم ای لین ہے پیپلز پارٹی ہے آ سکتے ہیں دیکھ رہے یہ دو رن میں ہے نیا آدمی سے مراد کیا ہے مدب پہ تیس نہیں دیکھیں کوئی تیسری جماعت کیا کوئی پارٹی جیسے ابھی لے کے آنا باپ پارٹی کا اگر ووڈ بینک اس کی یہ پاس clean mandate نہیں ہے clear دیکھیں نا پچھلی election میں جتنا خان صاحب کہتے ہیں ان کے پاس clear mandate نہیں تھا یہ بھی تو دیکھیں ان کے پاس اپنی mandate نہیں تھا یہ اپنی پارٹی کے حساب سے تو یہ premise نہیں بن سکتے تھے ان کو بھی سب کو لے کے چلنا تھا ایمکیوم کو بھی لے کے چل رہے تھے باپ کو بھی لے کے چل رہے تھے آپ مجھے بتائیں نا ایمکیوم باپ کے بغیر وہ premise بن سکتے تھے نہیں دیکھیں یہ دونوں تباہ کر چکے ہیں عوام کو تباہ کر دیا ہے میں کسی کو بہتر اور بہتر نہیں ہوں گا ناہلی وہاں سے شروع ہوتی گئی عوام کے مفاد میں کسی نے بات نہیں کرنا عوام کے مفاد میں کسی نے کام نہیں کرنا اپنے مفادات کی جنگ جب تک دیکھیں ہم ایک دوسرے کے اوپر لڑتے رہیں گے تو عوام کو کون دیکھے گا سر آئی لیف سے فنڈ لیا جاتا ہے اس کے بعد عوام کا اگر آپ اگر آپ بھی اکانومی پہ آپ کی نظر اگئے رہی میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں فنڈ جاتے ہیں سب کچھ ڈالر کچھ دنوں کیلئے بہتر ہو جاتا ہے پھر ڈالر بڑھتا ہے شرائط مانمی بڑھتی ہے عوام کو یعنی عوام کس تھی جاری ہے اب مہنگائی بڑھتی جاری پیٹرول بم آپ نے پھر پھینگ دیا تو یہ سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں عوام کو کب ریلیف ملے گا جب عوام کو اس وقت ریلیف ملے گا جب یہ سیاستدان سب ایک پیش پہ ہوگی سیاست الگ ہے الیکشن الگ ہے الیکشن ہے آپ کو ہو سکتا ہے کچھ لوگ پسند کریں کچھ لوگ مجھے پسند کریں سب ایک پیش پہ ہو کہ ہم کو ملک کو ترقی کرنا ہے ہم کو ملک کو ڈیمیج نہیں کرنا ہے یہ جو ڈیمیج کیا گیا ہے جو میں کہوں گا عمران خان سے شروع ہوا آپ سیٹ ہارے ہیں آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اسمبلی میں آپ اپوزیشن میں کیوں نہیں بیٹھے انسٹیبلیٹی کی وجہ وہاں سے شروع ہوتے ہوتے آپ آج اس نیس تک پہنچیں ہم بیٹھ کے آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ یہ آپ لون نہیں دیں نا پی ٹی آئی نے کہا نا آئی ایم ایف کو کہ لون نہ دیں تو ہم ملک سے دشمن ہی کر رہے ہیں ہم تو پی ٹی آئی نے کہا ہے آئی ایم ایف کو کہ ریکارڈ کے اوپر ہے نا میں تو میرے سامنے تو نہیں کہا اگر ایک چھوٹے دکاندار کو میں جاگے کسی کہوں گا اس کو مال نہیں دینا میں کیا کر رہا ہوں اس دکاندار کے ساتھ کیا لگتا ہے اب عوام کہاں جائیں آپ کو کیا ایک اور سوال میں آپ سا کروں گا مطلب ستا کیا لگتا ہے آپ کو کہ پی ٹی آئی اپنی مجلس سے آئی حکومت اپنی مجلس سے بنائی یا امیہ محمد شہباز شریف اتنے مشکل حالات میں اپنی مجلس سے آئے تھے دیکھیں میں بتا دوں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ کے بغیر ٹھیک ہے نا تو نہ پی ایم ایم بنی آئی نہ پی ٹی آئی آئی پی ٹی آئی ستہیس سال میں تو پہنچ نہیں سکی آخری سال میں کیسے پہنچ گئے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی رضا کے ساتھ پارٹیز آتی ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے پھر میں کہوں گا چیک ان بیلنس تو ہونا ہے نا ایم کیوں کو اگر چیک نہیں کرتے اس میں کونسی برائی کی بات ہے آپ بولیں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے چیک نہیں کریں گے تو کل کو کوئی بولیں گے ہم ہندوستان کے ساتھ مل جاتے ہیں دشمنی ٹھیک ہے نا تو یہ تو لوگ بولیں کہ آزاد لے لے جناپور بنا لو سندو دیش بنا لو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہی لوگ ان کو آپ حیاسق میں لے لیتے ہیں وہی تمام کیا جانتے ہیں ان کو بری کر دیتے ہیں پھر اس میں ایک چیز میں آپ کہتا دو اس ملک کے تباہی میں پہلے نمبر پہ جو ذمہ وار ہیں وہ ہے عدالت ہے باقی لوگ دوسرے نمبر ابھی جو معاملات کل رہے ہیں زمانتے ملنے یا آپ زمانتے کی کیا بات کریں دیکھیں نا عام ورکر پی ٹی آئی کا پڑا ہوا ہے کوئی پوچھنی رہا باقی جو ہے لیڈرز زمانتے کراتے پھر رہے ہیں ان عام ورکرز کا کیوں نہیں کر رہے ہیں ان ورکر کے اوپر لوگ غور کیوں نہیں کر رہے ہیں لوگ صرف چار چھے لیڈرز کی کیوں بات کرتے ہیں باقی ورکر کا کیا ہے وہ انسان نہیں ہے اس کے اوپر کوئی کیوں نہیں بات کرتا ہے پی ٹی آئی کا مہنگائی کہاں تک جا رہی ہے مہنگائی تو تباہ کر رہی ہے لوگ اور جب تک ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہوگا مہنگائی کنٹرول میں نہیں آئی اللہ کرے دعا ہے میری کہ یہ جو ہے اپنے کوششوں سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کوشش اور الیکشن کمیشن کیا وقت پر انتخابات کروا پائی گی میرا خال سے انہوں نے تو کلیر کہہ دیا کہ ابھی نموے دن میں تو ہو نہیں سکتا دیکھیں الیکشن فیوروری میں جو میں دیکھ رہا ہوں الیکشن فیوروری کے پندر تاریخ فیوروری کے پندر تاریخ تو جتنا یہ فیوروری کے پندر تاریخ 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 جاریخ جاریخ ہے تو آپ کو لگتا ہے کسی ایک جماعت کو فیور مل سکتا ہے ایک جماعت کو فیور کیوں ملے گا اور کسی جماعت کو فیور نہیں ہے اگر فیور جماعت کو ملنا سا تو تو اگلے مہینے کرا لیتے ہیں اگر پی ٹی آئی کو جو حرمانہ ہی تھا سری تو اگلے مہینے کرا لیتے ہیں اس وقت تو سب بھاگے میں سیلیکشن کروا لیتے ہیں اگر میاں صاحب آتے ہیں تو کیا عزی آزم من پائیں گے دیکھیں یہ کہنا قبل اس وقت ہے ہر آدمی چاہتا ہے وزیر آزم بننا ہر آدمی صدر بننا چاہتا تقدیر بھی کوئی چیز ہے چاہتری سوار آپ سے میں کروں گا کہ مولین صاحب یہ بتائی گا کہ کس کے جماعت کے ساتھ آپ اتحاد کرنے کو تیار ہیں اور وہ کون سی جماعت میں سے آپ کہیں کہ اتحاد آمی نہیں کریں دیکھیں میرے خالصے میں ایسی کوئی جماعت نہیں ہے جس کو میں کہوں گا میں اتحاد نہیں کرنا چاہوں گا میں پولٹیکل پارٹی ہوں بیٹھ کے ملک کے مفاد میں سب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کیوں نہیں بیٹھنا چاہیے کیوں نہیں اگر بات کرنا کیوں چلیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ سرک کے اوپر ہم نہیں آنا چاہتے ہیں ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کے بات ہوگی کیوں تحریکہ انصاف نے شیخ رشید کے ساتھ نہیں اگریمنٹ کیا کیا کہتے تھے خان صاحب شیخ رشید کے لیے تو اس میں کون دیکھیں میں کروں تو غلط صحیح آپ کریں تو غلط یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کروں تو صحیح آپ کریں تو غلط کیا کہتے تھے شیخ رشید کی پارٹی کو چودری صاحب کو کیا کہتے تھے کیا کہتے تھے پھر عوام ریالائز کریں ریالیٹی پہ آئے ہیں کہ جو وہ بولتے تھے نہیں وہ کہتے تھے میں ایک لاکھ گھر دوں گا دیا کسی کو گھر اتنی نوکریہ آئیں گے میری نوکریہ کسی کو انصاف تحریکہ انصاف تھا کس کو انصاف ملا اس دور میں صرف وہ چور یہ چور یہ چور وہ تو اپنی پارٹی کی بھی سارے لوگوں کو چور بولتے رہے حقیقت یہ ہے کہ کوئی پوچھے کہ جو آپ کے منشور میں تھا ہم اتنے گھر دیں گے کوئی گھر بنا چھلے مجھے بتا دیں نا کہ یہاں پہ گھر بنے منشور میں یہ تھا کہ جو ہے اتنی نوکریہ ملیں گے کس کو نوکریہ ملیں گے آپ کو لگتا ہے اس ملک میں جتنی سیاری جماعتیں منشور کے ساتھ سے چل رہے ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا تو چلنا چاہیے نا صرف کہ استحقام پاکستان چلے گی لیکن میں جب جہاں تک میرے اپنے لئے کہہ رہا ہوں نا میں منشور کے علاوہ بات نہیں کروں گا پھر اگر منشور ہی نہیں ہے اور صرف ڈگڈگی وجہ کے لوگوں کو سرکس دکھانا ہے صرف جاتے جاتے ہیں بتا دیسے کہ اگر تیرے کے استحقام پاکستان پارٹی کو اضار ملتا ہے تو جیسے امران خان صاحب نے کہا تو کہ نوڑے روزے میں یہ کچھ کرنے گا تو آپ کا کیا عوام کے لئے کیا ہوگا سرپرائزنگ ہوگا کہ آپ دیکھئے میں تو کہوں گا اختیار ملے بھی نہیں نا مگر ہم یہ اس کے اوپر بڑے سٹریٹ اور ٹو دی پوائنٹ بات کر رہے ہیں کہ بجلی شروع میں کوئی بھی پارٹی آئے ہم اس کو انسسٹ کریں گے کہ تین سو موٹ تک بجلی غریب آدمی کو فریض دے سب کو فریض ہے کیونکہ تین سو موٹ وہی جلاتا ہے جو گھر غریب آدمی ہوتا ہے میٹر دیکھیں نا یہی چیز انڈیا میں ہوا نہیں ہوا مسئلہ ہوئی ہے نا کہ اس چیز کو کرنے کے لئے پھر قرضہ لینا پڑے گا قرضہ کیوں لینا پڑے گا میں کوئی قرضہ کی ضرورت نہیں ہے اس کی پوری ورکنگ ہے چوروں کو چوری نہ کرنے دیں اسی میں سے یہ پیسے باٹھ دیں غریب کو چوروں کا کارلوک ساری نماتوں سے ہوتا ہے دیکھیں کوئی نہ کوئی تو ایکشن لے گا ایکشن تو لینا پڑے گا اور اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے آپ صرف اپنے مفاد کی بات کریں گے شکریہ شکریہ شکریہ